باب چار غز اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند ییسو میں تمہیں نصیت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چل لے اور خدا کو خوش کرنے کے تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند ییسو کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو یعنی حرامکاری سے بچے رہو اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے نشہوت کے جوشتے ان قوموں کی معنی جو خدا کو نہیں جانتی اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس عمر میں زیادتی اور دغا نہ کرے کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیق کر کے جتا دیا تھا اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے بگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا چکے ہو اور تمام ایک دنیا کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو لیکن اے بھائیوں ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ اور جیس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چھاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی حمد کرو تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برطاو کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو اے بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نواقف رہو تاکہ اوروں کے معنی جو ناومید ہیں غم نہ کرو کیونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ یوسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یوسو کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا چنانچہ ہم تم سے خداون کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں اور خداون کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ خداون خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداون کا استبغال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداون کے ساتھ رہیں گے پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو